اس بجٹ کا سروادی کلاب بیہار کو ملے گا کیونکہ کینڈری بجٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ گریبوں کو آٹھ کروڑ لپی جی کنیکشن دیا جائے گا اگلے پانچ سال کے اندر اور پردان منتری گرام سڑک یوزنہ فیز تین میں ایک لاکھ پچیس ہجار کلومیٹر سڑکوں کا نرمان ہوگا اسی پرکار پردان منتری آواز یوزنہ میں ایک لاکھ ہے ایک کروڑ پنچانمی لاکھ مکان بنائے جائیں گے تاکہ سوشیدہ گریب تو بیہار میں ہیں تو چاہے وہ پی ایم جی ایس وائی فیز تھری ہو یا پردان منتری آواز یوزنہ گرامین ہو یا الپی جی کا کنیکشن ہو یا پھر گھر گھر نل سے جل پہنچانا ہو تو ان ساری یوزنہوں کا سوشیدہ لاکھ بیہار کو ملے گا کے اندر کے بجٹ میں کوئی اور بات کہی گی سوائم ساہتہ سوووں کی ایک ایک محلہ کو ایک لاکھ کا کرج ملے گا تو بیہار میں قریب نو لاکھ سوائم ساہتہ سوو ہیں تو یعنی نو لاکھ محلاؤں کو ایک لاکھ کا کرج مل سکتا ہے اور سوائم ساہتہ سوو کی قریب ایک کروڑا سدسیاں ہیں ان کو بینک سے پانچ ہزار کا ملے گا پھر ہر گاؤں کے اندر کچھرا پرابندن کی مبستہ کی جائے گی تو دیکھیں اس بجٹ کے اندر مدھیم برگ سوانے لوگ پر کوئی کر کا بوجھ نہیں لادا گیا ہے جو پیسے والی لوگ ہیں جو پنجی پتی ہیں جو بڑے ادیوک پتی ہیں ان پر ٹیکس کی دروں کو بڑھائے گیا ہے تاکہ ان سے ٹیکس لے کر ان سے پیسہ لے کر اور گاؤں گریب کسان کو کیسے لا پہنچا جائے تو یہ جو بجٹ ہے اس میں روجگار کا سریجن ہوگا جو ہاؤزنگ سیکٹر اس کو بھی پتسائید کیا گیا ہے کہ جو پینتالیس لاکھ تک کا کرج لیں گے ان کو لگو سالے تین لاکھ کا اور انٹریس تبینشن ملے گا اور جو بڑے لوگ ہیں کہ اگر وہ نگت پیسہ ایک روڑ سے زیادہ بینک سے نکالتے ہیں ایک سال میں ان کا دو پرسنٹ ان کا ٹی ڈی ایس کٹے گا تو یعنی یہ جو پورا بجٹ ہے اس میں مدھیم برگ اور سامانے لوگوں کو رہا دی گئی ہے کوئی کروں کے اندر کوئی بردھی نہیں کیا لیکن جو پونجی پتی ہے جن کا پیسہ ہے ان پر ٹیکس بڑھائے گیا ہے تاکہ اس پیسے کا اپیوگم عام گریب آدمی کے لیے کر سکے جو ہے چھوٹے بیپاریوں کو بھی بینسن دینے کی بات ہے اس وقت چھوٹے لوگوں کے لیے دو ترقی ہوزنا ایک تو ہے کہ ایک منٹ کے اندر ان سٹھ منٹ کے اندر ایک کروڑ تک کا رین ملے گا اور اس رین پر جو بیاج ہوگا اس میں دو پرتیشت کا اندار ملے گا تو جو ایم اے سمی ہے جو چھوٹے ادیوگ ہیں ان کو اس کا ملے گا اور ڈیڑھ کروڑ تک جن کا ٹرنوور ہے ویسے ویعاپاریوں کے لیے اور ایک پینشن یوجنا پرارم کی جاری ہے اس میں تین کروڑ ویعاپاریوں کو اس کا ملے گا اسی پرکار الیکٹرک ویکلز یہ جو کلیمیٹ چینج کا کی جو چنوٹی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزر اور پیٹرول وہانوں کے بجائے جو بجلی سے چلنے والی جو وہان ان کو پرساہیت کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے دس ہزار کروڑ پر کا بجٹ کے اندر پراؤدھان کیا گیا ہے اور جو لوگ الیکٹرک وہان کھر دیں گے ان کو بھی انکم ٹیکس اور باقی میں ان کو ریایت ملے گی اسی پرکار جو سٹارٹمز ہیں ان کو بھی کئی طرح کے پرساں دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور دیکھیں یہ کلمہ جو انترین بجٹ پیش ہوا تو اسے پی ایم کسانی ہو جنا عائشوان بھارتی ہو جنا ان سارے چیزوں کے لیے بجٹ میں بہت بڑی راشی کا پراؤدھان کیا گیا ہے پر آئیشوان بھارت کیلومیں ستر ہجار کروڑ کا اس میں پراؤدھان پراؤن کیا یہ پی ایم کسانی ہو جاناں گا ستر ہجار کروڑ کا پرامدان کیا گیا ہے اس لیے یہ جو پورا بجٹ ہے اس میں اگلے دس ورشوں کی درستی ویزن ہے اور اگلے پانچ سال میں سرکار کیا کرے گی یعنی سو لاکھ کروڑ اگلے پانچ سال کے اندر کیا آدھار بودھ سمرچنہ پر خرچ کیا جائے گا یعنی پرتی ورس بیس لاکھ کروڑ اور پانچ سال کے اندر ایک سو لاکھ کروڑ روپیہ جو ہے یہ آدھار بودھ سمرچنہ پر خرچ کیا جائے گا تو اس لیے دیکھیں کام کرنے کے لیے ٹیکس چاہیے اور یہ جو ایک روپیہ ڈیزل اور پیٹرول پر جو ایک سائز ڈیوٹی پر میں جو لگایا گیا ہے اس سے جو آمدنی ہوگی سرکار کو جو پیسہ آئے گا وہ سالک کے نیرمان میں آدھار بودھ سمرچنہ سمرچنہ کے نیرمان میں خرچ کیا جائے گا چونکہ ٹیکسی ایک مادہ میں ڈیوٹی میں جس کے دورا بیکاس کا کاری ہو سکتا ہے تمہیں آدھرنی پردھانیتی سے نیرماندر موڈی جو سیتہ رماندن جی کو دھنیواز دینا چاہوں گا کہ یہ روزگار پیدا کرنے والا یہ بجٹ ہے کہ گاؤں گریب کسان کو پرساہیت کرنے والا بجٹ ہے اور کسی طرح کا کروں کا بوجھ ہی جو ہے آم آدھی پر نہیں لادا گیا اور جو کروں کا تھوڑا بوجھ لدھا بھی ہے وہ کیول جو بڑے لوگ ہیں ان پر لگائے گیا تاکہ پیسہ لے کر گریبوں کے کلان کی یوزناؤں کو چلا جا سکتے ہیں ایک یوزناؤں اور چالو کی جارہے ہیں نیشنل ٹرانسپورٹ کارڈ یاترہ کو صلح بنانے کے لیے یہ اس طرح کا کارڈ ہے کہ آپ کو ٹول ٹیکس پر اگر کوئی پیمنٹ کرنا ہے ٹرین کے اندر ہے بس کے اندر ہے کوئی پارکنگ کرنا کہیں گاڑیوں کا تو ایک ہی طرح کا کارڈ ہوگا جو مارکٹ سے اگر کوئی سامان کھریدنا کوئی خاص دکانوں سے تو ایک ہی کارڈ سے آپ ٹول ٹیکس کا بھوکتان پارکنگ شلک کا بھوکتان ٹرین کا ٹکٹ میٹرو کا ٹکٹ بس کا ٹکٹ سامان کی خرید یہ سارا ایک ہی کارڈ سے آپ کر سکے گے تو ڈیجیٹل انڈیا کو بڑھاوا دینے کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو بڑھاوا دینے کے لیے اس میں انیک پرکار کی گھوشنائیں کی گئے ایک اور بھی بات کہی ہے کہ اس بجٹ میں تین سو کلومیٹر میٹرو نائی پروجنال لے کر کے آ رہے ہیں وہیں لیکن ریلوے کو پی 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 موڈ میں لانے کی بیواز ہو رہی ہے دیکھیں ریلوے کے اندر ابھی سال میں مسکر سے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کروڑکہ خرچ کیا جاتا اس کے انفرسکٹر کے لیے اور پرانی جتنی یوجنائیں لمبت ہیں اگر اس گتی سے کام ہوا ترتو پچیس سال میں بھی یوجنائیں پوری نہیں ہوں گی تو بجٹ میں اس کا بھی اولے کیا گیا ہے کہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کروڑ کھرچ کرنے سے نہیں ہوگا تو دوزار تیس تک ایک بہت بڑی راشی جو ہے ریلوے کے انفرسکٹر پر کھرچ کرنے کی یوجنائیں اور یہ پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے ایک کمیٹی بنانے کا نرنے لیا گیا ہے اور پھر ہے کہ ہم ویدیشوں سے بھی پیسہ لیں گے جو فورین فنڈنگ ہے ایف ڈی آئی ہو باقی ہو یعنی راج سرکار کیندر کی سرکار یہ بھی چندت ہے کہ بھئی اتنا کام کرنا اس کے لیے دھن کہاں سے آئے گا یہ سو لاکھ کروڑ روپیہ جو خرچ کرنا ہے تو دھن کی بھی بیوستہ کی جارہی ہے اس کا بھی اس میں سنکیت دیا ہے اس سرکار کس سے دھن سنگرہ کرے گی اور دیکھیں اس پورے بجٹ کا اگر سب سے زیادہ لاب جو ہے وہ جو پچھڑے راجے ہیں گریب راجے ہیں جہاں پر گریبوں کی آبادی سب سے زیادہ ان کو سب سے زیادہ لاب لے گا چیکی یہ گریبوں پر کیندری بجٹ ہے اور روزگار پیدا کرنے والا بجٹ ہے جی ایسٹی سے جو سنبھاؤنائیں بیقت کی گئے تھی اس کا کہیں اثر پڑا ہے اس بجٹ پر اس میں تو پورا وستیت اولیک ہے اس کے اندر کہ جی ایسٹی کے انترکت کتنی چیزوں پر کروں کی در کو کم کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ایلیکٹریک ویکلز پر جو بارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگتا تھا اس کو گھٹا کر پانچ پرسنٹ کرنے کا پرسطہ جی ایسٹی کانسل کے سامنے لنبیت ہے اور آگے جی ایسٹی میں اور کیسے سرلیکرن کیا جائے گا اس کا بھی وستار سے اس بجٹ بھاسن میں انہوں نے اولیک کیا موسیقی 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 موسیقی